بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس میں ابھی کچھ بتاؤں گا کچھ ٹرمز کی ایکسپینیشن اور ڈیفینیشن بھی ہے جو اوسیلیشن میں استعمال ہوتے ہیں پہلا تو میں دیفائن کروں گا کہ اوسیلیشن کیا ہوتا ہے جس پر ہم کہتے ہیں ون اوسیلیشن اور ون اوسیلیشن ساری ون اوسیلیشن اور ون وائیبریشن اور ون سائیکل دیکھیں ایک باری جو ہے ورٹیکل میں بھی اوسیلیٹ کر سکتا ہے یہ او سے او سے اے تک جائے پھر ادھر جا کے پھر واپس آئے پھر او سے ادھر بی تک جائے ایسے بھی جا سکتا ہے اور ہاریزنٹل میں بھی جا سکتا ہے میں نام سے مرے رہا ہوں یہ او ہے یہ ادھر اے ہے اور یہ اوسیلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح اوسیلیٹ کر رہا ہے او سے جاتا ہے اے تک پھر اے سے او تک پھر بی سے او تک اسے تو ایک اوسیلیشن یا ایک وائیبریشن یا ایک سائیکل کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایک کمپلیٹ راؤنڈ ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آف دا باری ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آف دا باری کو اوسیلیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ اگر او سے شروع کروں او سے اے جاتا ہے اے سے او او سے بی اور بی سے واپس او یہ اور یہ پوزیشن سیم ہونی چاہیے تو ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آج دیکھیں او سے اے تک اے سے او او سے بی اور بی سے او یا پھر اگر میں او سے ہی شروع کروں لیکن بی کی طرف جائے تو اوٹ بی بی ٹو اوٹ اے ایٹ او یہ سیم ہونا چاہیے اگر میں اے سے شروع کروں تو ایٹ او اوٹ بی بی ٹو اوٹ اے اچھا اگر میں بی سے شروع کروں مثال کے طور پر بی ٹو اوٹ اے ایٹ او اوٹ بی آپ دیکھیں یہ آخری اور پہلی بلکل سیم ہوتی ہے تو یہ ایک سائیکل کر لاتا ہے یا ون اوسیلیشن کر لاتا ہے یا ون وائیبریشن کر لاتا ہے اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں چلو اس کو ہم ٹائم پیلٹ کہتے ہیں ٹائم پیلٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم پر اوسیلیشن پر اوسیلیشن یا پر وائیبریشن اوسیلیٹر کا ٹائم پیلٹ ہے ٹائم پر اوسیلیشن یعنی ایک فور ٹائم جو ایک اوسیلیشن کے لیے یہ پر کا لفظ لکھنا ضروری ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھوز جانے اگر اوسیلیشن لیں تو آپ ٹائم پیلٹ کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ٹائم پیلٹ اس ایکیوال ٹائم ٹیکن ڈوائیڈ بائی نمبر آف اوسیلیشن نمبر آف اوسیلیشن مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں اے سے بی سے او یا اے سے بی تک سپوز یہ ٹونٹی اوسیلیشن ہو رہے ہیں ٹونٹی اوسیلیشن میں اور ٹائم بھی مثال کے طور پر ٹونٹی سیکن لگ رہا ہے تم اس کے کہوں گا ٹونٹی ڈوائیڈ بائی ٹونٹی یہ جائے گا ون ون اس کا ون سیکن ٹائم پیلٹ ہوگا ون سیکن کا مقصد ہے کہ یہ ایک اوسیلیشن میں ایک سیکن لیتا ہے لیکن یہ پر لکھنا ضروری ہے ٹائم ان ون اسیلیشن یا ان یا وہ نہیں ریشو مست بھی کلیر ٹائم پر اسیلیشن ٹائم پیلٹ اس کے بعد ہے فریکوینسی اب دیکھیں آپ فریکوینسی کو کچھ ٹیچرز اسی طرح ڈیفائن کراتے ہیں کہ ایسا ریسی پوکل آف ٹائم پیلٹ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے یہ ریلیشنشپ ہے ڈیفینیشن ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن اب فریکوینسی کے لگیں گے نمبر آف اوسیلیشنز نمبر آف اوسیلیشنز پر یونٹ ٹائم پر یونٹ ٹائم یعنی ایک سیکن میں جتنے اوسیلیشنز ہو رہے ہیں یا میں اس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں فریکوینسی کو فریکوینسی کو اس طرح ڈیفائن کروں کہ فریکوینسی ایکوال ٹی نمبر آف اوسیلیشنز نمبر آف اوسیلیشنز اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ٹیکن ڈیوائیڈ بائی ٹائم ٹیکن تو آپ دیکھیں کہ فریکوینسی نمبر آف اوسیلیشن دیوائیڈ بائی ٹائم ٹیکن ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلے ہے تو اسی پکل ٹائم پیلیڈ اور فریکوینسی لیکن ڈیفائن نہیں کر سکتے ڈیفائن اسی کوئیشن سے کریں گے اور اس کا ایسا یونٹ جو فریکوینسی کا ہوتا ہے ایسا یونٹ فریکوینسی کا اس ہرٹس ہوتا ہے ہرٹس اس کو لکھا جاتا ہے ایچ کیپیٹل اور ایچ دی ہرٹس ہے ون ہرٹس ون ہرٹس برابر ہوتا ہے ون پر سیکنڈ کے یا نمبر آف اوسیلیشنز یونٹ نہیں ہوتا تو ہرٹس پر سیکنڈ کے برابر ہی ہوتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ٹائم پیلیڈ اور فریکوینسی اور ریسی پروکل ٹائم پیلیڈ اور فریکوینسی اور ریسی پروکل ٹی ریسی پروکل ہوتے ہیں اس ورسے میں لکھ سکتا ہوں کہ ایف ایس ایکول ون اپان ٹی اور ٹی ایس ایکول ٹوان اپان ایف یا ان کی پرادیٹ ایسے لکھا جاتا ہے ایف تی ایس ایکول لیکن ذہن میں رکھیں یہ ڈیفائنڈ ایکویشنز یہ ڈیفائنڈ ایکویشنز نہیں ہیں ڈیفائنڈ ایکویشنز فریکوینسی کی یہ اور ٹائم پیلیڈ کی یہ میں اوپر دے چکا ہوں ڈیفینیشنز جب بھی ایگزمانل مانگتا ہے تو وہ must be perfect وہ اسی طرح لکھنی چاہیے اچھا اس کے بات ہے اینگولر فریکوینسی لیکن اینگولر فریکوینسی کے لیے مجھے بیسی کہیں اینگولر فریکوینسی میں پہلے بھی ڈیفائنڈ کر کے آئے ہوں سیکیور اموشن میں وہی ہوگی اینگولر فریکوینسی ہم اینگولر فریکوینسی کو کہتے ہیں ڈیفائنڈ اینگولر فریکوینسی اینگولر فریکوینسی اور اینگولر سپیڈ ایک ہی ہوتی ہے اینگولر فریکوینسی اور اینگولر سپیڈ وہی ہوتی ہے اس کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ اومیگا برابر ہوتا ہے تھیٹا اپان ٹی کے اور اومیگا ایز اینگلر فریکنسی اینگلر فریکنسی تھیٹا ایز اینگلر ڈسپیسمنٹ اور اس میں اس کو فیز بھی کہتے ہیں اور تھیٹا ایز دہ فیز فیز بیسیکلی اوسیڈیٹی موشن میں اس کو فیز کہیں گے اور فیز اینگلر ڈسپیسمنٹ ہی ہوتا ہے جتنا اینگل ٹریول کرتا ہے ریڈینس میں اور یہ ٹی ٹائم ہے تو اس کا جو ہوتا ہے کہ یعنی اینگلر ڈسپیسمنٹ تھیٹا اینگلر ڈسپیسمنٹ اور فیز آپ تھیٹا ایز دہ فیز فیز بھی کہتے ہیں اس کو ٹی ایز دہ ٹائم تو اس کا جو ایسا یونٹ آتا ہے وہی ریڈینس پر سیکن اس سے دیکھیں فیز کو جو میں ڈیفائنڈ کرتا ہوں فیز فیز آف اوسیلیٹری باری فیز آف اوسیلیٹری باری کو کہ میں ڈیفائنڈ کرنا چاہوں تو فیز آف اوسیلیٹری باری کو کہوں گا دی اینگل دی اینگل میڈ بھو دی ریفرنس لائن اینگل میڈ بھائی دی اوسیلیٹر بھو دی ریفرنس لائن جو بھی ریفرنس لائن لے لیں امنہ ہم ریفرنس لائن کو جہاں پہ ایکیروم باری ہوتا ہے اس کے لیاس لیتے ہیں اگر دیکھیں اگر یہ سمپل پینڈولیم ہے یہ ادھر تک ہے اور یہ ادھر اس طرح چلا گیا اور یہ اینگل سپوس فورٹی فائی ڈگری ہے جو کہ پائے پان فور ریڈینز میں ہوتی ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ اس کا فیز کتنا ہے پائے پان فور ریڈین ہے اگر یہ میں ریفرنس لائن لوں تو فیز آف اوسیلیٹری بھو دی اینگل میڈ بھائی دی اوسیلیٹر بھو دی ریفرنس لائن اور اس کا یونٹ وہی ارکیڈین ہوتا ہے اور فیز ڈیفرنس کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں دیکھیں فیز ڈیفرنس کو ڈیفائن کروں گا میں فیز ڈیفرنس فیز ڈیفرنس کو میں ریلیشنشپ سے ڈیفائن کرتا ہوں دیلٹا فائی is equal to ڈیلٹا ٹی اپان ٹی into 2 پار ریڈینز میں تو یہ ڈیفائنڈ ایکیشنل پہ ڈیلٹا فائی کیا ہے ڈیلٹا فائی is the phase difference ڈیلٹا ٹی ڈیفرنس ڈیفرنس ڈیلٹا ٹی ڈیفرنس میں جو ڈیفرنٹ آتا ہے اور کیبیٹل ٹی ہوتا ہے ڈیلٹا ٹائیم پیریٹ اس کو کبھی کبھی اس طرح بھی کر سہتے ہیں اس طرح ڈیفائن کر سہتے ہیں it is the it is the fraction of one oscillation it is the fraction of one oscillation by which a particle ڈیفرنس 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 یہ بیسی کری ایک سائیکل ہوتا ہے پورا یا وائیبریشن ہوتا ہے اس کا حصہ یا اس کا fraction جو ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل سے ڈیفرنس ڈیفرنس کہتے ہیں فیز ڈیفرنس کی یہ ڈیفرنس جیادہ بہتر ہے سمجھنے کے لیے نکالنے کے لیے دیکھیں اگر دو دو پارٹیکلز کا پسال کے طور پر دو پارٹیکلز کا ڈیفرنس کیسے کلکلیٹ کرو گا زیرو پوائنٹ ڈیفرنس اپان ون انٹر ٹو پائے دیکھو گا زیرو پوائنٹ فور پائے ریڈینس جو ہے ان کا دونوں کا فیز ڈیفرنس ہے تو فیز ڈیفرنس اس طرح سے کلکلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد فیز ڈیفرنس کے بعد چند اور چیزیں ہیں مثال کے تو آتا ہے ایکنیبیم پوزیشن ایکنیبیم پوزیشن یہ ہوتی ہے پوزیشن اور باری وین ایکنیبیم باری کی وہ پوزیشن جب وہ ایکنیبیم ہوتی ہے مثال کے تو پر یہ سیمپل پیڈولم ہے یہ سیمپل پیڈولم ہے اس جگہ پہ ایکنیبیم پوزیشن ہے تو یہ ایکنیبیم پوزیشن یہ جب باری ریسٹ میں ہوتا ہے یہ ایکنیبیم پوزیشن ہوتا ہے اچھا ایکنیبیم پوزیشن پہ دو تین چیز نمبر ایکنیبیم ویلاسٹی ہمیشہ میکسیمم ہوتی ہے ویلاسٹی ہے سپیڈ سپیڈ میکسیمم ویلاسٹی میں نہیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ویلاستی میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ جب باری ادھر جاگا دویاسی میکسیمام ہو گیلے اسپیڈ میکسیمم ہوتی ہے اور دوسری بات ٹائنیٹیک انرجی بھی جو ہیں میکسیمم ہوتی ہے لیکن جب واری اوسیلیٹ کرے این باری اوسیلیٹس ایسے نہیں جب باری اوسیلیٹ کرے جب یہ قریب پوزشن جب باری وسیلیٹ کھاے گا ایدھرت جاے گا ایدھرت کی میکسیمم ہوگی اور پوٹینٹش ایلیجے میں شاید ادھر زیر ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہے ایکسٹریم پوزیشن ایکسٹریم پوزیشن وہ باری کی پوزیشن ہوتی ہے جہاں باری اسیلیٹر اسیلیٹر اسیلیٹرلی اٹریسٹ اسیلیٹر یا اسیلیٹنگ باری کہتا ہوں اسیلیٹنگ باری اسیلیٹرلی اٹریسٹ اچھا دوسری بات دیتا ہوں ادھر جب سپیڈ میکسیمم ہوتی ہے تو ہمیشہ ادھر ایکسٹریم پوزیشن بھی زیرو ہوتی ہے ایکسٹریم پوزیشن پر اب یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے یہ رائٹ ایکسٹریم پوزیشن کراتی ہے یہ لیفٹ ایکسٹریم پوزیشن کراتی ہے لیفٹ ایکسٹریم پوزیشن پر باری کی ویلاسٹی یا سپیڈ زیرو ہوتی ہے acceleration maximum ہوتی ہے maximum in magnitude magnitude میں maximum ہوتی ہے میں اس کو maximum یا minimum نہیں کہوں گا کیونکہ وہ posit sign ہمیں discuss کریں تو acceleration maximum ہوتی ہے magnitude میں اور potential energy بھی maximum ہوتی ہے extreme position پہ اور kainate energy بالکل zero ہوتی ہے تو یہ چند چیزیں آنی چاہیے velocity ادھر zero ہوگی دیکھیں دباری rest میں آئے گا ادھر acceleration maximum in magnitude ہوتی ہے اس لئے maximum کہتا ہوں کہ ادھر minimum ہوتی ہے میں اس لئے دیکھر maximum ہوتی ہے میں بات پہ بات کروں گا اور potentially maximum ہوتی ہے kainate energy بھی بالکل zero ہوتی ہے یہ extreme position اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ amplitude کیا ہوتا ہے amplitude amplitude ہم کہتے ہیں کہ distance between equilibrium position and one of the extreme position and one of the extreme position basically یہ amplitude کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر یہ آپ کا بسارکتوں پر اگر یہ horizontal motion میں vertical motion میں دیکھیں جو بھی باری یہ ایسے oscillate کر رہا ہے suppose چندہ بھی یہ mean position ہے یہ suppose a ہے یہ suppose b ہے تو یہ distance o a یا o b o a اور o b یہ amplitude کا لاتا ہے اور یہ scalar ہوتا ہے amplitude is always scalar quantity اس کا sign نہیں consider کہتے ہیں یہ amplitude اچھا اس کے باہد ہے displacement displacement کو ہم ڈیفائیڈ کرتے ہیں displacement of an oscillator displacement کہتے ہیں position of the body with respect equilibrium position یہ definition یا ہم یہ کہتے ہیں displacement from equilibrium position in particular direction یہ بھی کہ سکتے ہیں displacement or shortest distance displacement تو نہیں کہ سکتے ہیں ساری اس کو define کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ shortest distance shortest distance between equilibrium position and the position of the body it is a it is a vector quantity اور سب position دکھائے گی اب میں بتاتا مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ O ہے یہ ادھر A ہے یہ ادھر B ہے یا اگر یہ horizontal motion vertical motion میں یہ O ہے یہ A ہے اور یہ سپوز ستر B ہے تو اگر body چاہے اوپر چاہے چاہے نیچے جائے اس O A میں یا O A میں ادھر ہوگا دیکھیں ادھر بارے جا رہا ادھر سپوز یہ plus 2 meter میں اس کا displacement کہوں گا 2 plus 2 meter ادھر plus 2 meter اوپر اوپر یا right میں posit ہوتا ہے اگر باری واپس آکے ادھر جا رہا ہے ادھر 2 meter ادھر آیا تب اس کا displacement 2 meter ہوگا اچھا O پر displacement 0 ہوگا چاہے باری اوپر اگر 3 meter یا 1 meter distance O سے 1 meter distance تو میں کہوں گا minus 1 meter ہے اس کا displacement یعنی اگر origin ہم لیتے ہیں ایکلیم position کو اس کے right کو posit لیا جائے گا position اور left کو نگٹ لیا جائے گا یا origin اگر یہ O ہے اس کے upward کو posit لیا جائے گا اور down ور کو نگٹ لیا جائے گا یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو گئی بہت سارے term اس پہ مجھے explain کرنے تھے لیکن بہرحال اتنی لمبی بھی نہیں ہے لیکن it's okay thank you very much